قاضی محمد صفد محمد قرشی سات سو اسی ہجری میں جن کی وفات ہے ان کی کتاب ہے شفاء القلب المحزون فی بیان ما يتعلق بالتعون تو اس کتاب کے اندر انہوں نے آٹھویں صدی ہجری کے اندر یہ لکھا وَكَانَ هَذَا كَالتَّعُونِ الْاوَّلْ أَمَّ الْبِلَادِ وَأَفْنَ الْعِبَادِ کہ اس قدر تاؤون کا زور تھا شہروں میں تاؤون کا مرزام ہو گیا اور لوگ اس میں فنہ ہونے لگے وَكَانَ النَّاسُ بِهِ عَلَى خَيْرِ نَعْزِيم نقصان تو ہوا مگر لوگ خیرِ عظیم پہ کٹے ہو گئے خیرِ عظیم جو بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس سلسلہ میں کاش کہ ہمارا یہ لبرل طبقہ لبرل علماء یا لبرل عوام صرف اتنا ہی پڑھ لیں بخاری کی حدیث ہے پانچ ہزار سات سو چونتیس ڈاکٹر تحر القادری نے یہ کئی بار پیش کی ہے مگر اس کی زبان سے جہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے ایک بار بھی لفظ نہیں نکلے لفظ کیا ہے اور کیوں نہیں نکلے اور ہمارے کوشنے کے باوجود نہیں نکلے کہ بولو یہ لفظ بولو حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چونتیس باب اجر سابر فی التعون سیداشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرانی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب نے اسے مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے اب بنی اسرائیل کے لیے عذاب ہے تو یہ کیوں نہیں ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے اتنے یہ ان کے خیرخواہ ہیں کہ سرکار کا حکم کیونکہ ان کے خلاف ہے اور یہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بولنے کو تیار نہیں اور پھر ادھر سرکار نے فرما مومنین کے لیے رحمت ہے تو صرف اس لفظ پاری یہ سارے سکالر مجھے جواب دیں رحمت کے لیے مسجدیں بد ہوتی ہیں رحمتوں کے آنے پہ نمازیں موطل ہوتی ہیں رحمت کی وجہ سے یہ کچھ ہوتا ہے کہ معیشت بند اور سب کچھ بند حکومت پوچھے اسلامی نظریہ کونسل کے علماء سے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں کون ہے جو اس کا انکار کر سکتا ہے تواتر سے یہ حدیث ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فَجْعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُومِنِينَ اللہ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے رحمت کیسے ہے یہ لمبا مضمون ہے لیکن یہ ہے کہ دوسرے مریں گے تو جہنم جائیں گے اور مومن اس تاؤن سے مر بھی گیا تو ہلاک نہیں ہے زلیل نہیں ہے یعنی حلاکت بمانہ زلالت فوت ہو جائے گا لیکن سیدھا جنت جائے گا خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ہم سب کچھ بند کر کے ان جہنمیوں کے پیچھے کیوں چلیں جنہوں نے مر رہے کرونا سے تو جہنم جانا ہے اور ہم نے رب سب کو بچائے لیکن اگر کسی کی موت آئی تو سرکار فرماتے ہیں اس نے جنت جانا ہے تو یہ عجیب صورتحال ہے اس کے آنے کے خدشے پر فرائض ترق کر دیئے گئے ہیں اور غیر مسلم بگلیں بجا رہے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی بیانی ہے نہیں جو وہ کہتے ہیں وہی یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں خاص لوگوں کو چھوڑ کر عام کے لحاظ سے میں یہی کہوں گا بوزنے کو رکس پر کس بات کی میں داد دوں ہاں یہ جائز ہے مداری کو مبارک بات دوں دکڈکی جس کے ہاتھ میں ہے چلو وہ اپنوں کو تو جیسے نچاتے رہتے مسلم امہ تو سوچے ہم کوئی بے آسرہ ہیں خدا کی قسم یہ کرونا جیسے کروڑوں مرض سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تجلی کی مار نہیں اگر سرکار کے یہ رحمت والے فرمان اس کی حکمت امت کے لئے نہ ہوتی تو اللہ کا امریکن ہی کافی تھا لوگ کہتے ہیں ہر کام میں امریکن 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 میں کہتا ہوں امریکن 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 فرق تو تھوڑا ہی ہے امریکن اور امریکن میں امریکن کچھ نہیں امریکن میں سب کچھ ہے کرنٹینہ 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 میں کہتا ہوں مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ سارے اسلامی حکمران اگر وہاں پہنچ کے ویسے نہیں غیروں کی غلامی کا پٹا گلے سے اتار کے میری آقا علیہ السلام کی غلامی کا پکا پٹا گلے میں ڈال کے وہاں جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہو جائیں مجھے یقین ہے محبوب انہیں خالی واپس نہیں لٹائیں گے لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ نمازیں بند کر کے بیٹھے ہیں یہ جمعہ بند کر کے بیٹھے ہیں چاہیے تو تھا کہ یہ سارے کنجر خانے ختم ہوتے پاکستان کی فضائیں میوزک سے پاک ہو جاتی یہ چینلوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے سب ختم ہو جاتا سارے شراب خانے بند ہو جاتے چکلے اور مسائج سنٹر سب کو تالے لگ جاتے اور سارے لوگ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیتے تو انہیں جو خیرِ عظیم ہے کرونا کی وجہ سے خیرِ عظیم تو مل جاتا یہ خیرِ عظیم اس کے لحاظ سے یہاں امام قاضی صفت محمد قرشی لکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا خیرِ عظیم ملا کہتے ہیں کہ یہ خیرِ عظیم حاصل ہوا من احیاء اللیل کہ تاؤن کا مرض آیا آٹھویں صدی ہجری کا ذکر کرتے ہیں تو راتوں کو ہم نے جی بھر کے بندگی کی لوگ سوتے نہیں تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے وہ صدقہ صدقہ کرتے تھے وہ توبہ توبہ کرتے تھے کیسے کہتے ہیں فہاجرن البیوتا والزمن المساجدہ ہم نے گھر چھوڑ دیئے اور ہم نے مسجدوں میں ڈیرے لگا لیئے یہ ہے اسلام یہ ہے ہماری تاریخ یہ ہے فقہہ یہ ہے اسلامی بیانیاں یہ کرنا چاہیے ہماری حکمرانوں کو یہ جو پہلا نظام عبادات تھا اس کو بھی سیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر کیا ہے کہتے ہیں والزمن المساجدہ کہ صرف مردی نہیں بچے بھی مسجدوں میں لے آئے اور باپردہ خواتین کو مسجد میں پردے کی جگہ پہ لاکے بیٹھا دیا کہ تاہ ان کا مرز آیا ہے گھر چھوڑ دیئے ہیں رب کے گھر بیٹھ گئے ہیں اللہ کی مسجدوں میں اب جن کو یہ فالو کر رہے ہیں ان کے لیے تو امان نہیں ان کے لیے مسجد نہیں ان کے نصیب میں یہ حصہ نہیں ہی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ